دوستو نیک آدمی نے اس لڑکی کے ساتھ جو کیا اسے دیکھ کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے دوستو آج آپ کو ایک لڑکی کے بارے میں بتائیں گے جو کی ایک توائف تھی اس کے اندر بہت سی بری عادتیں تھی لیکن سب سے بری عادت یہ تھی کہ وہ فقیروں سے نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ مانگتے رہتے تھے دوستو بھکاری اور فقیر میں بہت فرق ہوتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا وہ لڑکی بدکاری میں زندگی گزار رہی تھی اس کے پاس گراہکوں کی لائن لگی رہتی تھی اور اس کو کوئی بھی سمجھانے والا نہیں تھا کہ تو بس اپنے آپ کو فقت برباد کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر رہی ایک بار ایسا ہوا کہ بہت بارش ہو رہی تھی موسم سوہانہ تھا اس نے اپنے عاشق سے کہا کہ چلو باہر چلتے ہیں اور فلا ہلوائی کے پاس جا کر ہلوہ کھاتے ہیں وہاں پر بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی کیونکہ وہاں کا ہلوہ اور دودھ بہت لذیز تھا اس توایف نے نکھرے دکھاتے ہوئے ہلوے والے سے کہا کہ ہمیں گرمہ گرم دودھ کا پیالہ اور گرمہ گرم ہلوہ چاہیے وہاں ہلوائی کہنے لگا کہ ابھی دودھ گرم ہو رہا ہے اور ہلوہ بن رہا ہے تم لگ انتظار کرو سب کی باری آئے گی اب بارش تو تھم چکی تھی پر موسم سوہانہ ہو چکا تھا وہ اپنے اس عاشق کے ساتھ قریبی مکان کے دروازے پر جا بیٹھی باتوں باتوں میں اس کی نظر دور سے آتی ہوئے ایک فقیر پر پڑی جو ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے بزار سے گزر رہا تھا دراصل وہے ایک اللہ والے تھے جو بہت کابل اور عامل تھے وہ ہمیشہ دین کی تبلیغ کے لیے یوں ہی محلے میں نکلا کرتے تھے اور جہاں دیکھتے تھے کہ کوئی انسان دین سے دور ہے تو ان کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے لیکن اپنے آپ کبھی اپنے موہوں سے کسی کو برا نہیں کہتے تھے تو اب آپ اسی حلوائی کی دکان سے گزرے مکان وہیں سامنے تھا جہاں پر بھی دونوں بیٹھے ہوئے تھے وہ تو ویسے ہی فقیروں کو پسند نہیں کرتی تھی تو اس نے نفرت سے اپنا موہوں دوسری طرف فیر لیا لیکن جب وہے درویش اللہ والے حلوائی کی دکان کے قریب سے گزرے تو بھیڑ ہونے کے باوجود بھی اس حلوائی نے کہا کہ بابا رک جائیے میں آپ کے لیے گرمہ گرم دودھ کا پیالہ لے کر آتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اثر کی نماز کے بعد آپ یہاں سے گزریں گے اسی لیے حلوہ اور پیالہ آپ کے لیے تیار ہے اس نے بڑے عقیداد اور محبت سے دودھ کا ایک گرمہ گرم پیالہ اور میٹھا حلوہ خدمت میں پیش کیا اس بات پر اس طوائف کو بڑا گصہ آیا چل کر اس نے حلوائی سے کہا کہ اس اللہ والے کو دودھ کا پیالہ پیش کر دیا گرمہ گرم دودھ کا پیالہ دے دیا اور ہم لوگ یہاں پر کب سے بیٹھے ہیں وہ اپنے عاشق سے کہنے لگی کہ دیکھو اتنی بھیڑ ہونے کے باوجود بھی اس نے ہم سے کہا کہ انتظار کرو اور اس فقیر کو دیکھ کر فوراں پیالہ دے دیا یہ حلوائی جھوٹ بولتا ہے تو یہاں پر اللہ والے نے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے دودھ کا پیالہ پی لیا اور علم دلیلہ کہتے ہوئے آگے چل پڑے وہ طوائف اپنے یار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی بارش کی وجہ سے گلیوں میں کیچڑ ہو گیا تھا جب اللہ والے اس مکان کے سامنے سے گزرے تو بے خیالی میں ان اللہ والے کا پاؤں کیچڑ میں پڑا جس سے کی کیچڑ اڑ کر طوائف کے کپڑوں پر چلا گیا اس بات پر طوائف کو بڑا غصہ آیا اس نے چلا کر کہا میرے اتنے قیمتی لباس پر اس نے کیچڑ اچھال دیا ہے اور اس کے چیخنے اور چلانے پر وہاں بھیڑ جمع ہو گئی لیکن اس وقت اس کا وحیاشک اٹھا اور اس گستاک نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتنے بڑے عالم دین ہیں اور اگر فقیر کے لباس میں ہیں تو کوئی بھکاری نہیں ہے اپنی ماشوکہ کے لباس پر کیچڑ کے داگ دیکھ کر اس نے اللہ والے کو وہی پر تھپڑ رسید کر دیا کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ آدمی اتنی سکت گھٹیا حرکت کرے گا حلوائی جو ان اللہ والے کا عقیدہ دمن تھا وہ زور سے بولنے لگا تم پاگل ہو گئے ہو نہیں جانتے ہو کہ یہ کون ہے اللہ والے نے کہا کہ کوئی بات نہیں بھائی اس نے جو کیا ہے اس عورت کی محبت میں کیا ہے اب مار کھاکل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ کہنے لگے یا اللہ تو بڑا بے نواز ہے کہیں دودھ کا پیالہ پلاتا ہے تو کہیں تھپڑ نصیب ہوتا ہے لیکن ہم بھی تیرے چاہنے والے ہیں تیرے عاشق ہیں بس تو اپنی سچی رہا پر چلانا ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں یہ کہہ کر اللہ والے آگے چل دئیے آپ کی شان میں وہ عورت گستاکھی کر رہی تھی اس کا وحیار بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ چلو گھر کے اندر چلتے ہیں توایف کا وحیار مکان کے اندر جانے ہی لگا کہ اچانک سیڑھی پر اس کا قدم پڑا اور اس کا پاؤں فسلا اور سر کے بل وہ زور سے زمین پر گرا اور وہیں پر مر گیا توایف جو ہائے ہائے کرنے لگی یہ دیکھو اس بوڑے آدمی نے میرے آشک کو بد دعا دی وہ جادوگر ہے اس نے اس پر پڑھ کر فنکا تھا اسی لیے یہ مر گیا اس نے لوگوں کو ان کے خلاف اکسانہ شروع کر دیا اس کے بعد اس آدمی کی تطویر کر دی گئی اس کے بعد وحیار توایف تو اللہ والے کے جیسے پیچھے ہی پڑ گئی پہلے تو وہ گستاک تھی اور اب وہ اپنے آشک کے مرنے پر اللہ والے کے خلاف لوگوں کو جمع کرنا اس نے شروع کر دیا جو لوگ بدعقیدہ تھے جو لوگ ولیوں کی تاجیم نہیں جانتے تھے بزرگوں کا عدب نہیں کرتے تھے وہ اس کے ساتھ مل گئے کیونکہ اس کے حسن کے سب ہی لوگ دیوانے تھے اس کی ایک ادا پر وہ مرتے تھے ایک آشک مرا تو اس کے ہزاروں آشک کھڑے ہو گئے کہنے لگی کہ اس اللہ والے کو یہاں سے نکالنا پڑے گا یہ جادوگر ہے اور یہ لوگوں پر پڑھ کر فوکتا ہے منتر پڑھتا ہے جادو ٹونا کرتا ہے تاکہ لوگ مر جائیں اور یہ تو ہمیں بھی مار ڈالے گا اس کے تو یہاں سے نکالنا ہی پڑے گا حلوائی سب کو سمجھاتا کی دیکھو وہ ایسے نہیں ہیں وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اللہ کے ولی ہیں وہ بدعا دینے والے میں سے نہیں ہیں جو کچھ بھی ہوا ہے اس آدمی کی اپنی حرکت سے ہوا ہے اور تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے ان کو تھپڑ مارا تھا اللہ تعالیٰ ناراض ہوا لیکن لوگوں نے کہا نہیں نہیں وہ جادوگر ہے لوگ اس کے حسن کے دیوانے تھے وہ جو کہتی تھی وہ وہی کرتے جاتے تھے اور پھر سب لوگ جمع ہو کر اللہ والے کے پاس پہنچے اور آپ کی جوپڑی پر پتھراف کرنا شروع کر دیا ایک آدھ پتھر اللہ والے کے سر پر بھی لگے اور وہ جکھمی ہو گئے لیکن انہوں نے اوف تک نہ کی بدعا تک نہ دی اللہ والے باہر آئے اور ہدایت کا راستہ دکھاتے ہوئے انہوں نے کہا بھائیوں گصہ کی ہوتے ہو کیا کیا ہے میں نے ان میں سے ایک شخص گصے سے بولا کہ تم نے اس حسین عورت کے عاشق کو بدعا دی کچھ پڑھ کر فونکا اور جس سے وہ مر کر گر گیا اللہ والے نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے کوئی بدعا نہیں دی اس عاشق نے کہا پھر وہ گر کر کیوں مرا اللہ والے نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ کس طرح انجانے میں ان سے اس طوائف کے کپڑوں پر کیچڑ گرا اور کس طرح اس طوائف کے عاشق نے انہیں تھپڑ مارا اور وہ کیسے مرا لوگوں نے ساری بات جا کر طوائف کو بتا دی وہ کہنے لگی وہ جادوگر ہے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے اس نے کیا ہے یہ سب کچھ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی اور اس کو سمجھانے والوں میں وہ حلوائی بھی شامل تھا حلوائی کہنے لگا کہ دیکھو جو کیا تھا میں نے کیا تھا میں نے تمہیں دودھ کا پیالہ نہیں دیا تھا یہ میری گلتی ہے اور تم نے سارا گصہ ان اللہ حوالے پر نکال دیا تم نہیں جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی شان میں کی گئی گستاکی کو پسند نہیں کرتا میں تمہیں پہلے بھی سمجھا رہا تھا اور اب بھی سمجھا رہا ہوں ابھی وقت ہے توبہ کر لو ان سے معافی مانگ لو ورنہ بہت بڑی سزا ملے گی اس طوائف کو اور بھی گصہ آنے لگا اس نے کہا میں ان کے سامنے جھکو اور ان سے معافی مانگو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تم نہیں جانتے ہو کہ اس نے کس انسان کے ساتھ یہ کیا ہے میں تو ان سے بدلہ لے کر ہی رہوں گی اس کے بعد اس نے اپنے عاشقوں میں سے ایک عاشق سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے تو اس کا عاشق کہنے لگا ہاں فلا جگہ پر ایک جادوگر بیٹھتا ہے جو ہے تو گیر مسلمان لیکن اس کے عمل کی کاٹ نہیں ہے بڑے بڑے لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ اپنے عمل میں کسی بھی انسان کو جانور بنا دیتا ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وہی جاؤں گی اس عاشق کے بتانے پر اب وہی بدلہ لینے کے لیے اس جگہ کے سب سے بڑے کالے جادو کرنے والے گیر مسلمان جادوگر کے پاس گئی اور کہا کہ ایک مسلمان فقیر ہے دھونگی بابا ہے اور اس نے میرے عاشق کو مار دیا وہ جادوگر ہے اور تم اس کا خاتمہ کرو اس کو کوئی جانور بنا دو تاکہ وہی دم ہلاتا ہوا میرے گھر کے باہر بیٹھا رہے تو اس نے کہا اچھا تو تم چاہتی ہو کہ میں اسے کتہ بنا دوں تو وہ کہنے لگی ہاں اسے وہی جانور بنا دو جو ناپاک ہے اور لوگ اس کو اپنا پالتو بناتے ہیں گیر مسلم کہنے لگا لیکن میں نے تو سنا ہے کہ وہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہے اور ان کے خلاف تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تو وہ کہنے لگی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس بات کا کوئی توڑ ہو تم اتنے پہنچے ہوئے عالم ہو اور تم اتنا بھی نہیں کر سکتے وہ اس کو پانی لگاتے ہوئے بولنے لگی میں نے تو بڑی شہرت سنی ہے تمہاری اور بہت امید لے کر یہاں پر آئی ہوں میں تمہیں مہم آگی رکم دوں گی بہت پیسہ ہے میرے پاس اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ عمل کروں گا میں کالا جادو کر کے اس کو کتہ بنا دوں گا لگاتار تین راتوں تک وہ یہ عمل کرتا رہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا الٹاو سے لگ رہا تھا کہ کہیں یہ عمل اس پر ہی بھاری نہ بڑھ جائے اس کو اپنی جان کی بھی فکر ہو گئی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس نے اس بزار و حسن کی توایف کو بلایا اور کہا کہ میں ان پر کوئی عمل نہیں کر سکتا وہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں اور ان پر کیا ہوا ہر عمل مجھ پر الٹا ہو سکتا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان کے ہی لالے بڑھ جائیں اور جہاں میں انہیں کتہ بنانا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود ہی کتہ بن جاؤں تو اس توایف نے کہا کہ میں خود ان پر وہ عمل کروں گی تم تو بہت بجدیل ہو بتاؤ کیا کرنا ہے اس نے کہا تم ایک مسلمان ہو اور کیا تم گیر مسلمان بننا چاہو گی کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد تم مسلمان نہیں رہو گی اس نے کہا کہ میں اس فقیر سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں اور پھر اس نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا جس رات اس نے وہ عمل کیا اور یہاں اللہ والے اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے اور عورت نے اللہ والے پر جیسے ہی تصور کیا ان پر جیسے ہی اس نے فوق ماری اور وہ فوق پلٹ کر اسی کے پاس واپس آ گئی اور وہ جو ارادہ کر کے بیٹھی تھی وہ خود ہی ایک کتیا بن گی اب وہ اپنے مکان میں بیٹھی ہوئی تھی جو کبھی اپنے حسن پر ناز کرتی تھی اب وہے ایک جانور بن گئی تھی اللہ والے کو اپنے علمہ کی ذریعے ایک خبر مل گئی تھی کہ وہ توائف اب ایک کتیا بن گئی ہے جو کی ان پر عمل کرنا چاہ رہی تھی اللہ والے اس کے مکان کے باہر آئے اور آواز دی کہ اے عورت میں نے تیرے عاشق کا کچھ نہیں بگاڑا تھا وہ خود اپنی گلتی سے مرا ہے اللہ والے نے اس کی موت اسی طرح لکھی تھی اور کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے لیکن اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت پہنچا ہوا انسان ہوں لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اگر آپ کسی معصوم پر ظلم کریں اور تو نے بھی وحی کیا تو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتی اس کی قدرت کو نہیں پہچانتی تو مجھ پر وار کرنا چاہتی تھی اب تو دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیری نیت اور تیری سوچ کو تجھ پر ہی پلٹ دیا ہے اور افسوس کہ تم تو مسلمان بھی نہیں رہی تو نے گیر مسلم جادوگر کا سہارا لیا مجھے ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تو نے خود کو ہلاک کر دیا افسوس ہے کہ تم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا اب وہے توائف جو کہ اللہ والے کو ایک جانور بنا کر اپنے کوٹھے کے باہر بٹھانا چاہتی تھی تو اب وہے خود اللہ والے کی جھوپڑی کے باہر بیٹھ کر روتی رہتی اور ان کی پالتو بن گئی تھی اللہ والے اس پر ظلم نہیں کرتے بلکہ ان کے حق میں دعا کرتے سبحان اللہ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو بھی ہمارا آج کا یہ واقع پسند آیا ہو انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایسے ہی نئے واقعے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ